اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ریسیپی لائی ہوں آج میں کریلے گوشت بنانے کی ایسی ریسیپی آپ کو بتاؤں گی کہ یقین مانیے آپ نے بھی اگر اس طرح سے کریلے گوشت بنائے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور بچے بھی شوق سے کھائیں گے کیونکہ اس میں آپ کو بلکل بھی کڑوہر بھی فیل نہیں ہوگی اور جو اس کا ذائقہ ہے وہ انتہائی لازیز بنے گا آج ہم نے کھڑے مسالے کا کریلے گوشت کا سالن بنا کے تیار کیا ہے اور دیکھتے میں بھی بہت ہی زبردستی لگ رہا ہے اور کھانے میں یقین مانیے آپ کو مزہ آ جائے گا کھانے کا اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو ایک کی جگہ دو کھانے پر مجبور ہو جائیں گے یہ اتنا لذیذ بن کے تیار ہوتا ہے تو چلی ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اسے بنا کے تیار کیا جاتا ہے تو یہاں پر ایک کلو کریلے ہیں ہمارے پاس ان کو اچھی طرح سے پہلے آپ نے سب سے پہلے واش کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا چلکہ اتار لینا ہے آج کل سیزن ہے تو سیزن کی جو بھی سبزی ہم بناتے ہیں وہ بہت ہی مزہ دار بنتی ہے تو کریلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت ہی زیادہ فائدہ مند سبزی ہے یہ اور اسپیشلی اس سیزن میں بنائے جائے تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو آج ہم کھڑے مسالے کے کریلے گوشت بنائیں گے جو کہ بہت ہی لا جواب کیوں بہت ہی یونیک ریسپی ہے اور بہت کم لوگ اس طرح سے بنانا جانتے ہیں تو ریسپی کو آپ لوگ کمپلیٹ واش کیجئے گا تو یہاں پر دیکھئے سب ہی کریلوں کا ہم نے چلکہ اتار لیا اس کے بعد اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر ایک کریلہ میں آپ کو کٹ کے دکھا دیتی ہوں دو ٹکڑے آپ نے کرنے اور اس کے بیچ وغیرہ یہ آپ نے ہٹا دینے آپ چاہیں تو چمچ سے بھی ہٹا لیں چمچ کی مدد سے بھی آپ انہیں نکال سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے بس اس طرح سے پہلے اس کی صفائیہ آپ نے کرنی اچھی طرح سے یہ ان کے بیچ وغیرہ یہ نکال لیں اس کے بعد ہم نے اسے کٹ کے لینا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح سے میں نے کٹ کے لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بس اس کی کٹنگ کر لیں بہت زیادہ پتلا پتلا بارک مت کٹیے گا اس طرح سے آپ نے کٹ کے لینا ہے اب اس کے بعد اس میں کریلوں میں کے کرواہٹ نامحسوس ہو تو اس کے لیے نمک لگائیں گے نمک لگانے کے بعد ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے یا بیس منٹ کے لیے آپ نے اسے کم سے کم بیس منٹ لازمی رکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے کریلوں کو اچھی طرح واش کر لیا ہے یہاں پر میں نے تری فورت کپ آئل لیا ہے آئل جیسی گرام ہوگا تو ہم نے اسے کریلے شامل کر دینا ہے کریلوں کو آپ نے کھلے پانی سے اچھی طرح دھونا ہے تقریباً چار سے پانچ پار لازمی دھوئیے گا تاکہ ان کی کرواہٹ نکل سکے اس کے بعد آپ نے اس طرح پکانا ہے بچے کروے اگر کریلے ہو جائیں تو نہیں کھاتے ہیں تو کریلوں کی کرواہٹ کو دور کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس پر نمک لگا دیں نمک سے ان کی کرواہٹ نکل جاتی ہے کیونکہ آپ جب کچھ دیر تک انہیں رکھ دیتے ہیں تو پھر ان کا کرواہٹ پانی جوتا ہے نمک کے ساتھ وہ نکل جاتا ہے کرواہٹ میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے خوب اچھی طرح سے کریلوں کو فرائے کرنا ہے اس طرح فرائے کرنے سے بھی ان کی کرواہٹ ختم ہو جاتی ہے اور بلکل کھانے میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے بہت ہی مزے کے ہی لگتے ہیں بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں اب انہیں نکال لیتی ہوں تو اس طرح کا ہمیں کلر چاہیے بلکل ان کو جلائیے گا بس اس طرح سے ہلکا سا کلر آنے لگے تو بس آپ انہیں نکال لیں اس کے بعد یہاں پر ایک ٹی سپون سفید زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچیں دو بڑی لائچی ایک جاواتری کا پھول تو یہ ثابت گرم مسالے ہم نے آئل میں ڈالنے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاز لیے ہیں سلائس میں کٹ کر تو یہ اس میں ڈال دیں گے اب پیاز کو ہم نے گولڈن کلر آنے تک اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے کھڑے مسالے کا کریلے گوشت کا یہ سالن ہم بنا رہے ہیں تو اس میں میں نے پیاز کو بہت زیادہ بارک کٹ کے اسی وجہ سے نہیں لیا ہے اس میں اسی طرح سے آپ نے رفلی پیاز کو کٹ کے لینا ہے اب اس میں دیکھیں پیاز کا کلر گولڈن ہو چکا ہے گوشت میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا تھا آدھا کلو میں نے گوشت لیا تھا میں بیف سے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو مٹن یا چکن کے ساتھ بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ایک ٹیبل سپون میں نے پسا ہوا لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا اب ہم نے اس اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے گوشت کو گلاتے ٹائم میں نے صرف نمک اس میں شامل کیا تھا اس کی یخنی ایک گلاس کے برابر میں نے رکھی اب اس کے بعد اس میں ٹیمارٹر جائیں گے تو یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں کیونکہ جب بھی ہم کریلے کی کوئی بھی سبزی بناتے ہیں تو اس میں کھٹائی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کیا جاتا ہے اس سے بھی جو کریلوں کی کرواہت ہوتی ہے تو وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے تو اسی لئے ٹیمارٹر کا آپ نے تھوڑا سا استعمال یہاں پر زیادہ کرنا ہے اس ریسپی میں تو بڑے سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیا اگر آپ میڈیم سائز کے لے رہے ہیں تو پھر آپ تین ٹیمارٹر لے لیجئے گا ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد دیکھیں میں اسے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تو مسالہ اب یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے یہ بھوننا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا تھوڑی سی یخنی شامل کر دیتی ہوں جو کہ گوشت کو گلاتے ٹائم بج گئی تھی تو ایک گلاس کے برابر یہ یخنی ہے میں نے اس میں سے تھوڑی سی ابھی ڈال دیئے باقی ہم بعد میں یوز کریں گے تو اس یخنی کو ڈالنے سے بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ آئے گا مسالوں کا اس میں پانی کا میں بلکل بھی استعمال نہیں کروں گی تو یہاں پر چلی اب ہم اس میں کچھ پاورڈر مسالے شامل کر لیتے ہیں سب سے پہلے نمک جائے گا حضب زگوگت نمک دھیان سے ڈالیے گا کیونکہ گوشت کو گلاتے ٹائم بھی نمک یوز کیا تھا سپون کٹی ہوئی لال مرچ نمک اور مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کی فیملی میں پسند کیا جاتا ہے اسی حساب سے آپ ڈال لیجئے گا تو یہاں پر دیکھئے اب ہم نے اسے خوب اچھی طرح سے بھونتے ہوئے پکانا ہے دس سے بارہ منٹ تک جب تک کہ اس کا یہ جتنا بھی پانی ہے نا یہ سارا ڈرائے نہیں ہو جاتا ہے مسال اچھی طرح سے اس میں پک نہیں جاتے ہیں تو یہاں پر ٹوٹل دس سے بارہ منٹی لگے ہیں تو دیکھئے مسال اچھی طرح سے پک چکا ہے آئل الگ سے سیپریٹ ہو گیا اس کا تو مسال آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز اس میں ثابت آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیونکہ یہ کھڑے مسالے کام بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر پیاز اس میں دکھنی چاہیے مسالے اسی طرح سے نظر آنے چاہیے تب یہ بہت ہی زبردست لگے گا آپ کو کھانے میں تو کریلیں اب اس میں ڈال دیئے اب کریلوں کو تو گلانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایٹی پرسنٹ جب ہم انہیں فرائے کرتے ہیں تو یہ تب ہی پک جاتے ہیں اب جو بچی ہوئی یخنی تھی گوشت کی وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیئے یقین مانیے اتنا ایرومیٹک اتنا زبردست اس کا ذائقہ آئے گا کہ آپ انگلیاں چٹتے گا جائیں گے بہت ہی امدہ اور بہت ہی ذائقہ داری بند کے تیار ہوں گے تو چلی میں اسے کور کر دیتی ہوں چھے سے سات منٹ کے لیے بلکل ہلکی دموالی آج پر ہم نے اسے پکانا ہے تو یہاں پر تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے اب اس میں تھوڑا سا پانی دکھ رہا ہے تو گیس کی فلیم ہائی کر دیں گے تو ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے بھونتے ہوئے پکاتے جائیں گے سات میں یہاں پر خوشپو کے لیے تھوڑی سی میں ہری مرچیں شامل کر دوں گی اس طرح سے میں نے ثابت ہری مرچیں لی ہیں دس سے بارہ تو یہ اس میں شامل کر دی اس سے بہت ہی اچھی زبردست خوشپو آتی ہری مرچ کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے اس میں اب یہاں پر اس میں ہم ڈالیں گے پسا ہوا گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ پاورڈر ہم نے شامل کر دیا اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو بس اس طرح سے ہم نے اسے بھونتے جانا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ سالن ہمارا تقریباً بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے آئل بھی دیکھیں اس کا الگ سے سیپرٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں مسالہ پا اس کا چیک کیجئے کھڑے مسالے اس کے کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور منٹوں میں یہ ریسپی بن جاتی ہے اسے بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اگر آپ پہلے سے پریشر کوکر میں گوشت گلا لیتے ہیں تو پھر یہ منٹوں میں بن جاتا ہے بہت ہی اندہ اور بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے دیکھیں میں نے یہاں پر ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اب آپ اسے گرمہ گرم نان چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اسے پرارٹو کے ساتھ کھائیں بہت ہی اندہ بہت ہی مزے کا یہ بنا ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک بھی مجھے دیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو کیسی لگی ہے میری آج کی یہ ریسپی آئی ہوگ کہ آپ سب کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکس ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ